جی ناظرین اس وقت ہمیں بازار میں موجود اور پولیس کی طرف سے جو ریاکشن دکھایا گیا ہے یہ آپ لوگ سڑک پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکوڑے وغیرہ جی ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہاں پہ جتنے بھی پکوڑے فروش ہیں ان کے جو پکوڑے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے سموسے ہیں یہ ایک بندے نے آپ کو پیڑ پیڑ کے تقریباً بہت زیادہ وہ کیا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ سارے پکوڑے جو ہیں انہوں نے احتجاجن جو ہیں جی آپ کے ہیں گئے گئے ہمارے غریب لوگ ہم کیا کریں مر جائیں یہ کیا کر یہ تماشا دیکھ رہے اب تماشا دیکھ رہے ہم کیا کرے اس کا اس کے کوئی حال تو بتاویں آپ یہ دیکھیں غریب لوگ کیا کریں وہ دیکھ وہ جن مار رہے ہیں تو آپ کو کیا کہا ہے حکومت نے اور پولیس والا نے کیا کہا ہے کیا کہا ہے یہ پولیس والا حکومت جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ رمضان دیکھو نہ کرونا ہے کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم پتر ہے اس کے علاوہ ہمارے کوئی قربار نہیں ہے ہمارے بچے ہم یہ نہیں کریں گے اس لڑکے کو دیکھو وہ میرا بھائی ہیں جی ناظرین آپ لوگ یہ ریاکشن دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جو انہوں نے وہ کیا ہوئے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ کافی زیادہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ ظلم شروع ہے ان کی طرف سے یہ ایک بندے نے جو ہے اپنے آپ کو احتجاجا مار مار کے خود سوزی کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو لوگوں نے بچا لیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ ناظرین دے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے یہاں پہ اس نے خود سوزی کی کوشش بھی کی ہے اور اس کو بچا لیا گیا ہے جی ناظرین یہاں پہ پولیس بھی ٹھہر ہوئے تو آئیے ہم یہاں پہ ڈی ایس پی عمر دراسہ بھی مجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پکوڑے جو ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ جتنے بھی سموسی ہیں انہوں نے جتنے بھی خرچہ کیا تھا وہ سارا یہاں پہ انہوں نے احتجاجن جو ہے وہ سڑک کے اوپر گرا دیا ہے بیچ سڑک میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پولیس بھی ٹھہر ہوئی ہے پولیس والے جو ہے یہاں پہ موجود ہیں دیت پی صاحبی موجود ہیں یہاں پہ ایسی صاحبی موجود ہیں یہ آپ لوگوں کو آگے لیے چلتے ہیں یہاں پہ جو جی ناظرین آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا سمان جو ہے انہوں نے احتجاج کے طور پہ جو ہے سڑک کے اوپر گرا دیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنا کروبار کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور ایک بندے نے تو بالکل جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں اسلام علیکم میرا نام آجی سلیمان ہے ہم بہت ساکھ یہ نقصان ہوئے ہمارا لوگوں نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے اور کوئی چرانہ نہیں سارا بزار پکوڑے سموسے سے بڑا پڑے گا کل سے یہی دمادہ مسکل ہوگا فرسو بھی یہی ہوگا آپ لوگوں کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا لیکن ہمارا روزی کا یہی ٹائم ہے رمضان ہے صبح تو ہم نہیں لگا سکتے آپ لوگوں نے سڑک پہ کیوں پھینک دیئے ہمارا اور طریقہ نہیں ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں تو ابھی آپ لوگ آپ کیا کہیں گے انتظامیات کے ہم یہ انتظامیات ہمیں ہمیں اپنا ٹائم دینا چاہیے ہمیں صرف اپنا ٹائم دینا چاہیے اثر کے بعد پھر ہم وہ کریں گے جی ناظرین یہ دیکھ لیں ہیں یہاں پہ پولیس کی کافی زیادہ نفری جو ہے یہاں پہ آ گئی ہے اور کافی زیادہ گتم گتم ہو گئے دکانیں بھی تقریباً باندھ کی جا رہے ہیں یہ پولیس کی طرف سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو صبر جو ہے وہ بلکل لبریز ہو چکا ہے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ یہی ہمارا کروبار کا ٹائم ہوتا ہے اور اسی میں ہم اپنا کروبار کریں گے جی ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ اسی سے موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم سر اب ہم نے جس رجی دیکھا ہے عوام کا ریاکشن تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹائم دینے چاہیے تھا کہ نہیں دینے چاہیے بلکل ان کو صبح سے ہم نے انانسمنٹ بھی کیا ان کو ٹائم بھی دیا ہے کہ چار بجے تک آپ اپنا کروبار وائنڈ اپ کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ اب خود اشتہال انگیزی کرنے اس میں تو یہ خود جرمدار ہے تو آپ لوگوں کا کیا ریکشن ہوگا اس کے بارے میں جو انہوں نے اتنی اشتہال انگیزی کی ہے تو ہم تو اپنی قانونی کروائی کریں گے پولیس ہمارے ساتھ ہے پولیس خود بھی دیکھ رہی ہے جب ان کو بار بار علانات بھی کی ہیں صبح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نو سے چار بجے تک جو ہمارے سمجھتے ہیں اس کے بعد چار بجے کے بعد ہمارے لانگ داؤن شروع جائے گا لیکن یہ اپنے آپ کو جو ہے نا خود اشتہال انگیزی دلا رہے ہیں گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو جو ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں پبلک کے لئے سارا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پبلک کو چاہیے کہ گورنمنٹ اور پولیس کے ساتھ جو اتامن کریں ٹھیک ہے جو سمارڈ لانگ داؤن کے لئے گورنمنٹ نکاہ ہوئے اس کی امبلیمنٹیشن کریں آپ اپنے گھر میں رہیں ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایسی یوسف خان موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرح سے جو اقدمات جو آڈر آئے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی فالو کرنا چاہیے تو یہ اشتہال انگیزی کافی زیادہ یہاں پہ پھیل گئی ہے اور یہ جو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹانگ کے ٹانگ بزار جیسے ہم اسپین جماعت بھی کہتے ہیں وہاں سے میں آپ لوگ کو لائی مناظر دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ پولیس کی کافی بھاری نفری جہاں پہ آ گئی ہے اور جو یہاں پہ سموسے فروش ہیں جو پکوڑے فروش ہیں انہوں نے کافی زیادہ وہ کرنے کی اشتہال انگیزی کہہ لیں یا پھر جو اس سے مجبور ہو کے حالات سے مجبور ہو کے جو ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے جتنا بھی سمان تھا وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیا آپ لوگ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے آگے بھی آپ جائیں تو یہ آپ لوگوں کو پکوڑے اور سموسے سڑک پہ بھی پڑے نظر آئیں گے جی نظرین آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں سی بی نیوز اپنے دوست مشتاق علم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ